ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگیاں بہت آسان کر دی ہیں وہاں اس کی کچھ کامپلیکیشنز بھی ہیں کچھ چالنجز بھی اپنی جگہ موجود ہیں حالیہ دنوں میں جی ایک واقعہ پیش آیا آپ کو پتہ ہے جہاں ایک چودہ سال کا لڑکا ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور اس کے خاندان نے دعویٰ کیا کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہے ایک چیٹ بوٹ کی وجہ سے ہوا جس سے وہ گفتگو کرتا تھا اور ٹیکنالوجی کو لے کر اور اے آئی کو لے کر جہاں بہت ساری چیزیں ایوالف ہو رہی ہیں اس ہمارے پر ایک ریپورٹ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈسکشن کرتا ہے ایک ہیران کون مگر افسوسناک واقعہ جس نے جدید ٹیکنالوجی کے دنیا میں ایک نئے سوال کو جنم دیا ہے کیا مسنوئی ذہانت کے چیٹ بوٹس کا ہماری زندگی پر منتفی اثر پڑ سکتا ہے حال ہی میں امریکہ میں ایک چودہ سالہ لڑکے نے خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ایک اے آئی چیٹ بوٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ واقعہ سامنے آیا جب لڑکے کی ماں نے عدالت میں کمپنی کریکٹرے ڈوٹ اے آئی اور گوگل کے خلاف کیس دائر کیا اور کہا کہ ان کے بیٹے کی ایک چیٹ بوٹ کے ساتھ طویل اور جذباتی تعلق نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے والدہ کے مطابق چیٹ بوٹ ایک انسان کی طرح اس کے بیٹے کے ساتھ بات چیٹ کرتا رہا اور بعض اوقات یہ تعلق ناقابلی یقین حد تک حقیقی اور جذباتی محسوس ہوتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا ایک ذہین طالب علم تھا لیکن کچھ عرصے سے اس کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا اس کیس میں کمپنی کریکٹر ڈوٹ اے آئی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے سیفٹی فیچر متعارف کرائے ہیں اور کم عمر سارفین کی حفاظت کے لئے ایک دامات بھی کیے ہیں لیکن والدین کا کہنا ہے کہ اے آئی کے ذریعے پیدا ہونے والے خطرات ابھی بھی باقی ہیں اب سوال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کے اس دور میں والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ واقعہ صرف امریکہ تک محدود نہیں خاص طور پر ان مامالی کے لیے جہاں اے آئی اور ڈیجیٹرل پلیٹ فارمز تیزی سے پھیل رہے ہیں جہاں ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں کہ جی بڑی جدت آگئی ہے بہت کچھ ایزی ہو گیا ایکسس ہو گئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے نیگٹیو جو پوائنٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور کس طرح سے بچوں کو مانیٹر کیا جائے اگر کوئی آپ ان کے بیہیوئر میں چینجز کر رہے ہیں یا اس طرح سے جو ٹکنالوجی کا زیادہ استعمال ہے نفسیاتی صحت کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے آئیشہ اسمائیل ہمارے صرف موجود ہیں ہمارے نفسیات انکم خوش آمدید کہتا ہے thank you very much آئیشہ good morning I hope you are doing well ہم نے یہ جو ریپورٹ دکھائی بھی ہے یہ ظاہر ہے یہ ایک واقعہ ہے جس کو ہم بھی discuss کر رہے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ ایسی ریپورٹ پڑی تھی جہاں پہ ایک لڑکی نے بھی اسی طرح سے suicide attempt کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ جو ہم ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ایس تو آیا ہے ہماری زندگیوں میں لیکن ساتھ ساتھ اس کے بہت ساری کمپلکیشنز بھی ہیں walaikum a salam and thank you so much for having me on the show جہاں ہم ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں see I want to add کہ کوئی بھی چیز ہماری لائف میں اس کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ ایک پروبلماتک issue create کر رہے گئے the point is کہ اس پورے case کے اندر جب یہ چیز انڈکیٹ ہو رہی تھی because this happened in Frib yeah so اب بچہ کا ساتھ ہو گیا پھر وہ انہوں نے dwell کی ہے ہر چیز پہ but جب آپ کو یہ indications آ رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بڑا چھوٹا کوئی بھی جو ہے وہ isolate ہوتا جا رہا ہے what are the reasons اب یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ بچے کی جو عیدے وہ 14 سال کی ہے اور یہ بہت crucial لیٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک growth میں ایک transition میں ہوتے ہیں hormonal changes آ رہے ہوتے ہیں societal pressures ہوتے ہیں expectations ہوتے ہیں تو جہاں اس کی مدر یہ بول رہی ہیں کہ بچہ بہت intelligent تھا اور extracurricular میں تھا انہی وہ ایکٹیو ایک دم سے بچہ جو ہے isolate ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اگر role ہوتا parents کا کیونکہ بہت major role ہے to check in کہ بچہ کیا کر رہا ہے isolate کیوں ہو رہا ہے اور اکیلے رہ کے maybe he was hurt اس کے لیے وہ transitional phase مشکل تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں کسی ایسے انسان سے بات کروں کہ میں کسی ایسے ایکسس میں جاؤ جہاں پہ مجھے سیف سونا جائے اور میری ہاں میں ہاں ملائی چاہے بکیز with humans we are not here to listen ہم جواب دینا زیادہ پسند کرتے کنہ پسند نہیں کرتے کبھی کبھی آپ اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی بات کرنی ہوتی یہ میری بات کرنی ہوتی ہے میری بات نہیں چاڑی ہوتی ہے یا وہی جس وانتو went out you know somebody to listen to us exactly اور وہ وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ with time ہماری جنیریشن میں بہت زیادہ ہو گئی ہے عائشہ جس طرح سے ہم لوگوں کی بات سننے کے روادار نہیں ہے we don't spend quality time with our kids ہم ان کی بات کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا فون میں لگاو ہے تو ہم بھی فون میں لگ جاتے ہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریس کیا اور میرا اگلا سوال بھی سے ریلیٹی ہے کہ how important it is کہ آپ اپنے بچوں کو سنے اور اگر وہ بات کر رہے ہیں تو لیٹ دیں وینٹ آؤٹ you know they don't need advice for that specific time period اس کے بعد آپ ان کو advise کر سکتے ہیں تاریکی سے سمجھا سکتے ہیں اس میں پیرنٹنگ کا رول بھی بڑا امپورٹن ہے پیرنٹنگ کا رول امپورٹن ہے اگر ہم اپنی سسائیٹی کی بات کرتے ہیں پاکستانی سسائیٹی ہاں we were actually in conflict کے privacy کیا ہے اور indulge کتنا ہونا ہے so اب بھی جو نیا trend میں دیکھ رہی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے مجھے میرا private space چاہیے تو private space کے ساتھ وہ اپنی باتیں بھی اپنے تک رکھنے لگ جاتا ہے یہ بہت بڑا issue آرہ پرائیویسی کا مطلب یا private space کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے بات سوشل انوائیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کا سیف سپیس بنتا ہے آپ گھر میں اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کریں گے وہ دنیا کو اسی طریقے سے دیکھے گا اگر آپ گھر میں ججمنٹ پاس کر رہے ہیں اس کی بچ حروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ڈان دیتے چھپ کر آ دیتے تو وہ بھنگار سمجھے گا ایسے ہی ہوتا ہے وہ بچے اپنے اندر تک بھی بات رکھے گا اور پھر ریزلٹ آپ کے سامنے کہ کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو اے آئی بورٹ ساتھ بات کر رہا ہے وہاں سے وہ تیپنس ہو گیا اور پوری آپ کے سامنے سٹوری ہے آئیشہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ظاہر ہے یہ ہم ویسٹن سوسائیٹی کے بات کریں جس کو آپ نے بھی منشن بھی لیکن ہمارے سوچول سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک جس میں گیپ ہے جسے ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں یا ویسے بھی ایک کمیونکیشن گیپ بھی اپنی جگہ موجود ہے پیرنس اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو کیسے مانیٹر کریں اگر ان کے بیہیویورل چینجز ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے بکوز دیس ایمپورٹن ہم اگر دیکھ بھی رہے ہیں ابزرگ بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کیا پیٹرن چینج ہو گیا روٹین خراب ہے نہیں پوری ہوئی یا کوئی پریشانی ہے تو وہ ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں ایشوز ہیں اور جب یہ ایڈریس نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی کامپلیکیشن مزید بڑھتی ہیں اس میں دو تین چیز ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بیہیورل چینجز آ رہے ہیں کچھ پیٹرن چینج ہو رہے ہیں جو کہ نیگیٹیو ہیں سی کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچے کے اندر خرابی نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ تھوڑا ڈینایل میں چلے جاتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ پرابلم نہیں ہو سکتا نمبر ٹو لائف اتنی پری اوکیوپائیڈ ہو گئی ہے سٹریسرز اتنے زیادہ سوسائیٹی میں بھر چکے ہیں کہ ہمارا ایکسیز یا ڈیسٹریکشن کیا ہے موبائل پکڑ لو مووی دیکھ لو ٹی وی آن کر لو تو سب کو یہ کہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں پیرنس یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مونیٹر جانا مونیٹر سے بڑا نیگیٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر رکھ بھی ڈالی آپ اوبزرف کریں اس کو پوزیٹیو میں لے کے جائیں ٹائی ٹو انڈلج آپ اس سے بات کریں اس کی کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے یا کچھ غلط ٹریک پر جا رہے تو آپ اس سے بات کریں بجائے اس کی سوال کریں اسی وقت اس کو روگ دیں کیونکہ کام تو وہ کرے گا کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس کو بولیں کہ بیٹا تم نے نہیں کرنا اور وہ بات میں نہیں کرے گا ہماری نیچر بھی ایسی ہے کہ ہمیں جس کام سے بنا کیا جاتے ہمیں وہ ہی کرنا ہے چاہے بڑے یا بچے ہے یہ بسیقی ہی کرے گا کہ میں کرے گا صرف وہ تو ہمیں نیچر ہے آپ سوال کریں بہتر ہے بہتر ہے جو اگر باہر کوئی پریشور ہے بہتر ہے گھر میں آکے سکون سے باتا سکے اپنے بچوں کو پیرنٹس کو باتا سکے اچھا ایشہ اب میرا اگلا سوال ہے یہ اے آئی جو اب ہمارے لیے بھی آم زندگی میں ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم فوراں جلدی سے کھولتے اور ہم ہیلپ لے لیتے ہیں ایون اب تو واتس اپ ہو انسٹا ہو ہر جگہ نے اپنا اے آئی فیچر انٹیڈیوز کرا دیا ہے اب یہ جو یا جیتی جاگتی چیز کا آلٹینیٹ نہیں ہو سکتا دیر ایون فائن لائن جس کو ہمیں ڈریس کرنا ہے وید اویرنیس پوائنٹ ویو ویو تنک کیا کریں اس حوالے سے کون سی چیز ہیں جو سٹیپ سم لے سکتے کہ اویرنیس کے فاکٹر کو مزید بہتر کریں پاکستانی سوسائیٹی اس ڈریڈ میں آتی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے تو ہمیں جو چیز ہمیں جو ٹرین نظر آتے ہم اس کو فالو تو کر لیتے ہیں بڑ اس کی گائیدلائن کچھ نہیں ہو رہا ہے گھروں میں پھر بھی مونیٹرڈ ہے گھروں میں مونیٹرڈ نہیں ہے اس میں یہ پھر گائیدلائن کچھ ٹائم لگائیں کچھ کچھ نوالیج اس کو گیادر کریں تاکہ وہ بچے کو پروائیڈ کر سکیں بچے ہر ایک کے پاس فون ایکسس ہے ہر ایک کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے اب اس طبقے کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے اس نے استعمال کیسے کرنے اور ایک وہ کلاس بھی ہے جس کو پتا بھی ہے جو منیٹر کرنا چاہتے ہے لیکن وہ بچے کو کرنی پا رہے ہیں پھر وہ گورنمنٹ کا کام ہے اسی ارگنیزیشن ہو گئی پرائیویٹ سیکٹر ہو گئی انجوز وغیرہ وہ ایک لیمیٹ تک کام چاہتے ہے ٹھیک اگر آپ کام کرنا چاہتے تو پھر گورنمنٹ کو انٹرویل کریں